اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کی برکتیں رحمتیں اور مغفرتیں پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا چند دن رہ گئے ہیں اور ان چند جاتے ہوئے دنوں میں جتنا بھی ہم اللہ سے اپنے دنیا کی بہتری اور اس سے زیادہ آخرت کی سرفرازی کے لیے مان سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ بنیمت ہیں ماہ مبارک رمضان کا اختتام عید کے عنوان پر ہوتا ہے اور عید کا مطلب ہے اپنی فطرت پر پلٹنا اپنی حقیقت پر پلٹنا جیسا اللہ نے بنایا تھا صاف سترہ مومن ستشاہ مسلمان ایسا ہی ہو جانا اسی وجہ سے اسے عید بھی کہا جاتا ہے اور عید صرف میری خوشی کو نہیں صرف آپ کی خوشی کو نہیں ہم سب کی خوشی کو عید کہا جاتا ہے اس لیے کہ عید اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دی ہے اللہ نے سب کی خوشیاں جمع کرنے کو عید قرار دیا ہے ایسے موقعے پہ ہمیں سب کو خوش کرنا ہے اور خوش کرنے کا ایک رستہ ایک طریقہ میل ملا پہ عید ملنا ہے اور لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنا ہے اور پرانی رنجشوں کو ختم کر کے گلے ملنا ہے یہ گلے ملنا یہ پرانی رنجشوں کو ختم کرنا یہ عزیزداروں میں رشتداروں میں برادلی کے لوگوں میں بھی اور مسلمانوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ سنی شیعہ ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنی خدورتوں کو دور کریں اپنے عقائد کے اور اپنے جو نظریاتی اختلافات ہیں ان کو رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور رہ رہے ہیں لہٰذا اچھے انداز سے رہیں تو زیادہ بہتر ہیں ان خوشیوں میں جو خوشیوں کے طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ فطرے کی ادائیگی بھی ہے ہم فقراء مساکین کو ضرورت مندوں کو فطرے کے ذریعے سے خوشی فرام کر رہے ہوتے ہیں فطرہ اس سال غالب غزہ گندوں کھانے والوں کے لیے فقہ جعفریہ کے مطابق دو سو بیس روپے دیاتا ہے اور چاول کی غزہ غالب کھانے والوں کے لیے چھ سو پچاس روپے فطرے کی رکھا ہے میں حیثیت والے لوگوں سے کہوں گا صاحبانِ سربت لوگوں سے کہوں گا کہ وہ چھ سو پچاس روپے نکالیں زیادہ سے زیادہ نکالنے میں کوئی قبعات نہیں ہے اور جو متوسط اور غریب طقہ ہے اور جو فطرہ نکال سکتا ہے وہ وہی گندوں کی دو سو بیس روپے کی رقم احتیاطر نکالیں اور جو لوگ فطرہ نہیں نکال سکتے تو اس گھر کے سربراہ کو چاہیے یہ کہ وہ ایک فطرہ آگر نکال سکتا ہے تو ایک گھر میں افراد فنس کیجئے دس ہیں مگر وہ تین فطرے نکال سکتا ہے تو وہ تین فطرے تمام گھر کے افراد سے دست بہ دست تبدیل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو دیتا ہوا پل آخر آخر میں اس دست گردانی کے بعد اس فطرے کی ادائیگی گھر کا سربراہ اکجام دے گا فطرہ شب عید علیہدہ کرنا ہوگا اور روز عید عدا کرنا ہوگا فطرہ عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے مگر وہ فطرے کی نیت سے نہیں قرض کی نیت سے دیا جا سکتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے کسی کو فطرہ پہنچاتے ہیں کہ جو اپنے عید کے لیے کچھ تیاری کر سکے تو آپ چار دن پہلے بھی وہ رقم دے سکتے ہیں جو آپ کو عید والے دن دینی ہے مگر اس وقت آپ نیت کریں گے قرض کی نیت یہ بتانا بھی اس کو ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں لیکن جیسے ہی چاند ہو جا ہے اور عید کا دن آ جائے تو اس رقم میں نیت کو تبدیل کرنا ہوگا کہ جو میں نے قرض دیا تھا وہ میں قرض فطرے میں تبدیل کرتا ہوں اور اس طرح آپ فطرہ بھی دے لیں گے اور چند دن پہلے اپنے اس مسلمان بھائی کے خوشیوں میں اضافے کا اور بروقت اضافے کا سبب بھی قرار پائیں گے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی برکت مبارکوں اور عید کی تیاری میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں یہ توفیق حاصل ہو اللہ کی بارکر میں دعا ہے